اسلام علیکم بیٹرمائی چینل میں مرس آگئے ہوں زبردست سب لگ لے کے آج کب لگ بھی نا زبردست سی ریسپی ہے تو یہاں پہ نا لسن کی چٹنی پیناریوں میں دو طریقے تھے اور آپ کو تین طرح کیا کہ میں آج چٹنی دکھانے والی ہوں یہاں پہ میں نے لسن لے لیا ہے ایک ثابت پورا جو پھول ہوتا ہے وہ لے لیا ایک ٹیماتر لے لیا ہے اور یہاں ایک چپچا جو ہے کٹوی مرچ لے لیا اور تھوڑا سا نمک ہے اور تھوڑا سا نمک ہے تو اب اس کو بناتے ہیں اب میں اس کو گرینڈر میں ڈال دوں گی لسن ٹیماتر اور سارا جو مسالہ ہے اس سب ایک ساتھ ڈال کے اور اس کو پیس لیں گی بہت زیادہ مزیدار سی چٹنی بنتی ہے اس کو آپ پلاو کے ساتھ کھائیں بہت زیادہ مزیدار سی چٹنی ہوتی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی اٹ کر لیں گے اور اس کو گرینڈ کر لیں گے اسے پانی چٹنی کے لیے ہیں مارچ روز یہ چٹنی تیار ہے یہ بہت زیادہ مزیدار سی چٹنی بنتی ہے اس کو آپ پراتو کے ساتھ کھائیں اور پلاو کے ساتھ کھائیں اچھی لگتی ہے یہاں پر ہری چٹنی پہ آ جاتے ہیں اور ہری چٹنی کے لیے ہمیں چاہیے ہیں حیرہ دھنیا اور دو ہری مرچیں چاہیے ہیں دو ہری مرچے لے لیا ہے اور زیرا لے لیا ہے اور لیسن کے دو جبنے لیسن اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو چٹنی اچھی نہیں بنیں گے چٹنی کا یہ تھوڑی سی نہیں پتلی منتی پتہ نہیں کیوں لیکن اس میں دو لسن کے لائے ایک جو ہے پورا بن جو ہے وہ ہر دھنیا کے لائے اور باقی لائل مرچ زیرا اور نباکی بھی رائل کے اب اس کو بھی کریں گے تھوڑا سا پانی رائل کے پانی اٹ کر دیں گے ہاں جی اس کو بھی پیپ دیں گے تو یہ تھوڑی سی نہ پتہ نہیں کیوں میری تو پتلی بنتی ہے وہ سکتہ آپ لوگوں سے گاڑی بن جائیں یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں تیار ہے چٹنی بنتی ہے لال ہری دونوں چٹنیاں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے میں نے پراتے کے ساتھ بنایی تھی میں سوچ آپ کے ساتھ اس کی بھی ریسپی شیئر کی جائے اچھا ایک اور بھی ٹیکنک میں نے ایک اور بھی چٹنی بنائی ہے تو یہ کیا کیا ہے میں نے جو میری ہری چٹنیاں دیار ہو گئی تھی تو امید کرتی ہوں آپ کا آج کی بھی یہ ریسپی میری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں دو سبسکرائے میں چینل دعاوں بھی آدھ رکھئے گا اللہ حافظ